السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 143 اب یہ آپ دھیان سے سنیے شعبی عبی طالب میں تین سال رہے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب کے انتقال کے بعد تین چار دن کے بعد حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی پھر حضرت خولہ نے حضرت سودہ سے اور حضرت آئیشہ کے نکاح کے بعد چلی حضرت سودہ سے نکاح ہوا حضرت سودہ جو ہے یہ مزاج میں ذرافت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہساتی تھی بچیوں کو بھی سنبھال لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودہ نے اور پھر حضرت آئیشہ کی جہاں منگنی ہو چکی تھی وہ منگنی ٹوٹی اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہوا مطبع بن عادی کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی حضرت آئیشہ کی یہ مختصر مختصر کہہ رہا ہوا اب مجھے آگے کے تفصیل سنانی اسلام تمہید باندھ رہا ہوں اب مکہ والوں نے مانا نہیں تو حضرت نے طائف کا سفر کیا وہاں لوگوں نے نہیں مانا صرف عداس مسلمان ہوا تو واپسے میں جنتوں نے اسلام قبول کر لیا اب بیش میں رہے بڑی مشکل سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی مکہ والے مانتے نہیں تھے تکلیفیں دیتے تھے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہراج کا سفر ہوا اب مہراج کا سفر پورا ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی مکہ مکرمہ والے ستاتے تھے اور اب بھی بات سنتے نہیں تھے مہراج کی تفصیل آگئی اب آگئی کی تفصیل سنو تو آپ نے حاجی میں کام شروع کیا چلو بھی یعنی پورا سال اکہ دکہ جو آتے تھے مکہ میں ان سے تو چپکے چپکے باتیں کرتے تھے لیکن یہ کہ قافلہ جمگٹہ یا مجمع آپ کو جو ملتا تھا وہ حج میں ملتا تھا مشرقین مکہ بھی حج کرتے تھے کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مشرقین مکہ حج کیسے کرتے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے اب تو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر میں چل رہا ہوں تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حضرت علی یہ مینہ کے طرف گئے اور وہاں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا مفروق یہ چودری تھا چودری آدمی تھا یہ مشورہ گیا کہ بھی اس آدمی سے بات کریں شاید یہ آدمی ہماری بات مال لے تو مکہ والی بھی قبول کر لیں گے دوسرے قبیلے والی بھی قبول کر لیں گے چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کل اکثر لوگ پہچانتے تھے قبائل وجہ اس کے یہ تھی کہ صدیق اکبر خابو کی تعبیر دیتے تھے ایک دوسرا یہ کہ یہ سپریم کورٹ تھے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو صدیق اکبر خیصلہ کرتے تھے تو حجاز میں یہ مقبول تھے اور محبوب بھی تھے حضرت علیہ السلام کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا اس اعتبار سے اس وقت میں حضرت علیہ السلام کا عام لوگ نہیں پہچانتے تھے تو صدیق اکبر جا کر اچھا صدیق اکبر جو ہے یہ نصب نامے بھی جانتے تھے تو جا کر اس سے بات کرتے تھے کہ یہ مفروط بڑا آدمی تھا تو صدیق اکبر نے جا کر اس سے کہا کہ بھئی تم ان کو جانتے ہو فرمایا کہ نہ یہ محمد رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے اور یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہے اگر ان کے بات سن لو اور میں تمہارے قبیلے کو جانتا ہوں تمہارے نصب کو جانتا ہوں تمہارے اوپر کے قبیلے میں فرہ شاہر گزرا ہے اور ان کے قبیلے کی تعریف کی صدیق اکبر نے تو وہ اور مانوس ہوا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی جب دعوت پیش کی مفروط کے سامنے تھے مفروط نے کہا کہ یہ بات تو تمہارے ٹھیک ہے لیکن ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کسرا کے ساتھ اور وہ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ کوئی نیا دھرم قبول مت کرنا اگر نیا دھرم قبول کرو گے تو ہماری قولوں نہیں سے ہم آپ کو نکال دیں گے یعنی ہم آپ کا بائی کٹ کر دیں گے تو بھی ہم جو تمہاری بات ہم نہیں مان سکتے حضور اللہ قرآن کے آیتیں پڑھ کر سنائی اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى وَإِنْهَانِ الْفَعْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ آیتیں پڑھ کر سنائی وہ بہت متاثر ہوا آدمی مفروط جو ہے وہ لیکن کہنے لگا بات آپ کی اچھی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسرا کو کون سنبھالے وہ بھائی ہے اس کے آنکھوں کے اشارے پر ہمیں چلنا پڑھتا ہے یہاں اس نے بات نہیں سنی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا اب جو ہے حج کے زمانے میں حضور بات کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے مدینہ کا پرانا نام یسرب تھا یہ نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے تک رہا اس کے بعد آپ نے بدل کر اس کا نام مدینہ کر دیا اور لوگوں نے ازراہِ عقیدت اور محبت مدینہ النبی کہنا شروع کر دیا بقیت اصل قل پوری کروں